السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن حدل للناس و بینات من الہدى والفرقان من شاہد منكم الشہرف اليسوم میرے محترم بھائیو دوستو بہنو بچو بچیو عزیزو جو سن رہے ہیں جن تک میری بات پہنچے گی رمضان کی آمد آمد ہے تو اللہ تعالی نے جیسے دنیاوی سیزن بنائے ہیں جیسے عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے بڑی عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے ایسے مختلف قسم کے تہوار دنیاوی دینی جو آتے ہیں تو وہ تاجروں کے لیے سیزن بن جاتا ہے اور ان کی سیل بڑھ جاتی ہے منافع بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے بخشش کے بھی سیزن بنائے ہیں جس میں سب سے بڑا سیزن وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے اس میں روزے کو فرض کیا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم السیام تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں روزہ چونکہ اوکھا عمل ہے خاص طور پہ لمبا روزہ گرمیوں میں تو اس کو ہلکہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا اور میں تھوڑی وضاعت کردوں ان کا روزہ ہم سے بہت مشکل تھا ان کا روزہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا افطاری سے افطاری سہری کوئی نہیں افطاری کھا لی بس ختم اب اگلے دن کی افطاری چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا تو اس لئے اللہ نے کہا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزہ تھا لیکن وہ ہم نے ایسا رکھا تھا آپ کے لئے یہ آسانی والا رکھا ہے کہ آپ کے لئے ساری رات کھانا پینا بیوی حلال ہے پھر آگے ایک خوشقبری سنائے لعلکم تتقون کہ اللہ کی طرف سے جب اللہ اللہ ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے انسان کی طرف سے جب لا اللہ ہوتا ہے تو شک کے معنی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو گے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے تو تمہیں تقوی نصیب ہو گیا اور اگر تمہیں تقوی نصیب ہو گیا تو قرآنی سے ہم سنتے ہیں کہ تقوی پر اللہ کیا دیتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے جیسے آج کل کی ٹینشنیں اور بے شمار قسم کے ڈپریشن اور ایک دنیا کی دوڑ نے ہمیں ہماری لائف کالیٹی بہت خراب کر دی ہے چیزیں بڑی عالی ہو گئی ہیں سواریاں بڑی عالی ہیں لیکن لائف اٹسلف کالیٹی اس کی بڑی پور ہو گئی ہے بہت خراب ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجْ تو جب کہیں اس پر تنگی آئے گی ذہنی یا ظاہری یا باطنی تو اللہ اس کو راستہ دکھائے گا اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اس مشکل سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وهم و گمان بھی نہیں ہوگا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشاب کرنے بیٹھے فاقے سے بے حال تھے ایک چوہا اپنی بل سے نکل اور ایک دینار اس نے باہر رکھا پھر دو پھر تین پھر چار یہاں تک انیس دینار اس نے اپنی بل سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیئے وہ پڑے حیران پریشان ہوئی یہ کیا ہوا انہوں نے وہ اس تینجے سے فارغ ہو کر وہ اٹھائے اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر آیا یا رسول اللہ یہ میں پشاب کرنے بیٹھا ہوں اور چوہے نے یہ انیس دینار میرے آگے رکھ دیے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے رزق کا سامان بنا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑی جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے راستہ دکھاتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو اور اللہ کے دینے کے تو بے شمار راستے ہیں اللہ کے دینے کے لا محدود راستے ہیں تو پیسہ نہیں ہوگا تو کام کیسے بنے گا گروبار نہیں چلے گا تو روٹی کہاں سے کھائیں گے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے ہماری ذمہ ہے کہ ہم سبب اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں رزق اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں تو تقوی پر میں یتق اللہ یجع اللہ من امرہی یسرہ پھر دوسری اللہ تعالی خوشخبری یہ سناتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے اوروں کے لیے وہی کام مشکلات میں گھرا ہوتا ہے اور اس کے لیے مکھن سے بال کہ نکلنے کی طرح اللہ اسے آسان فرما دیتا ہے تیسرا تقوی کی جو فائدہ اللہ بتاتے ہیں مَنْ يَتَقِ اللَّهَ يُقَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ عَجْرًا جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ کوئی نہیں کوئی سے گناہ نہیں ہوتا اس سے بھی گناہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ بڑا عجب تصور ہے کہ اگر کسی نے داڑی رکھ لی تبلیغ میں چلا گیا یا عالم بن گیا بس اس سے تو کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور ہم جو مرضی کرتے پھر ہیں ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں ہم دنیا دار ہیں تو یہ بڑی گمراہی ہے سوائے نبیوں کے کوئی بشر خطا سے پاک نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو خطا ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی بلکہ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کفران ہو سیئی آتی جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں معاف کرنا نہیں کہا یو کفر مٹا دینا ایسا ہم مٹا دیتے ہیں جیسے زمیدار زمین میں بیج کو ڈالتا ہے اور وہ بیج میں اس کو زمین میں چھپاتا ہے اور پھر وہ بیج فنا ہو جاتا ہے اور اس سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے ایک نئی جان نکل آتی ہے ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ یغفر لہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا اور یو کفر کا مطلب ہوتا ہے صفائی کر دینا مٹا دینا اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا وہ ان کی کعپیوں سے بھی غائب کر دیتا ہے اور دوسرا کام کیا کرتا ہے یغفر لہو عجرہ اور اللہ تعالیٰ اس کا عجر عظیم کر دیتا ہے جب اللہ عظیم کرے گا تو اس کی شان کیا ہوگی تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بڑی محنت ایسی بڑی دولت دی ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس میں جسمانی صحت بھی ہے اور اس میں روحانی صحت بھی ہے اس میں جسمانی صحت بھی ملتی ہے اگر روزے کے مقصد کو سمجھ کے کھانا پینا رکھا جائے اور روحانی صحت بھی ملتی ہے کہ جتنا جسم پہ فاقہ آتا ہے نفس میں روشنی پیدا ہوتی ہے دل روشن ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے جس دن بھی میرے اوپر فاقہ آیا میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا تو اللہ تعالی نے اپنے کرم سے ہمیں یہ مہینہ دیا شہر و رمضان شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں اور شہر کا اصل مطلب ہے شہرت تو مہینے کو شہر مشہور اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مہینہ اپنے آپ ہی اپنی شہرت بناتا ہے بھئے ابھی رمضان آ رہا ہے بھئے اب شہوال آ گیا ہے یا جنوری آ گیا ہے فروری آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے بے شمار دنیاوی کام لگے ہوتے ہیں بھئے جنوری میں یہ میٹنگ ہے فروری میں یہ میٹنگ ہے مارس میں وہاں جانا ہے اب اپرل میں ادھر آنا ہے تو ہماری بہت ساری باؤنڈیں ہوتی ہے مہینوں کے ٹائمنگ کے ساتھ اس لیے یہ مشہور ہوتے ہیں تو اس شہرت کی وجہ سے مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں مشہور شہر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر و رمضان پھر اس میں ایک عجب بات بتائیے اس میں روزی کی فضیلت اس مہینے کی نہیں بتائی اس میں قرآن کی فضیلت بتائیے اللذی انزل فیہ القرآن روزے کا ذکر بعد میں کیا ہے اور قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے کہ اب اپنے روح کو اپنے روحانیت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اترا اللذی انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن کو اترا چھے رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری اور تیرہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری اور لیلت القدر میں ہمارے نبی پر قرآن اترا اور نو رمضان یا دس کو دعوت الاسلام پہ زبور اتری سارا آسمانی علم اللہ نے اس مہینے میں اتارا کہ مشکت کے ساتھ علم جڑا ہوا ہے اور فاقے میں روح میں ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت کچھ ملتا ہے تو اس میں اللہ نے کہا انزل فیہ القرآن تو اس میں اشارہ ہے کہ رمضان کی عبادت قرآن بناو جتنا قرآن پڑ سکتے ہو ہمارے ایک ساتھی ہیں مولی صنع اللہ وہ سارا سال ہی تین دن میں قرآن ختم کر دیں وہ کبھی کبھی ایک ہی دن میں سارا پڑھ لیتے ہیں وہ کبھی دو دن میں پڑھتے ہیں لیکن ان کا عام معمول ہے تین دن میں قرآن ختم کرتے ہیں سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں ہم رائیمنٹ میں اکٹھے پڑھتے تھے تو جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے گا ہم قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے ہم نے صرف قرآن کو ختم کے لیے رکھا ہے جی مولی صاحب آج ہو ختم پڑھ دے ہو انہوں نے چند آیات رٹی رٹائی ہوئی ہیں وہ آیات پڑھ دیتے ہیں ختم میں کوئی کہیں اور سے پڑھیں گے کہتا ہے جی ختم ہی نہیں پڑھیا اوہ بھائی قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہور کی کرنا نہیں نہیں تیسی ختم نہیں پڑھیا کہ وہ آیات نہیں پڑھیں جو ہمارے ان پڑھ مولویوں نے مولوی تو ہوتے نہیں وہ بس حافظ ہوتے ہیں اور ہم دہاتوں میں امام بن جاتے ہیں تو انہوں نے وہ جو ایک رسم بنا دی ہے تو قرآن رہ گیا ختم دلانے کے لیے قرآن رہ گیا فال نکالنے کے لیے اور قرآن رہ گیا ہے مردوں پر پڑھنے کے لیے بچے جو لوگ مالدار ہیں وہ تھوڑے دین کا بھی شوق ہے وہ مدرسے کے بچوں کو ہائر کرتے ہیں اور باپ کی قبر پر بٹھا دیتے ہیں وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں باتے نہیں وہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے تو قرآن پڑھیں قرآن کو سمجھیں روزانہ ایک صفحہ ترجمے کا پڑھ لیں اور پورے قرآن کو اس طرح پڑھیں آپ پر حقیقت کھل جائے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ممبر سے ہمارے خطیب حضرات کیا کہہ رہے ہیں اللہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے ہمارے خطیب کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں آپ پر قرآن کھل جائے گی اب حدیث پاک کو پڑھیں نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں خاص طور پر حدیث بارہ حراست استفادہ بھی بڑے آلہ چیز ہے لیکن جتنا سیرت سے میں اپنے ذاتی طور پر گئے دوں جتنا میں نے سیرت سے سیکھا وہ کسی اور چیز سے نہیں سیکھا قرآن کے بعد تو نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں قرآن کو پڑھیں اپنے دنیاوی کام مختصر کر دیں اپنے ملازموں کی ڈیوٹیاں بھی مختصر کر دیں آپ کو اس کا عجر ملے گا ان کے روزے رکھنے کا عجر ملے گا اور ان کی تنخواہ بڑھا دیں ان کا ان کی ڈبل تنخواہ کر دیں اس مہینے میں تاکہ وہ کھلے ہو کر روزے رکھ سکیں بچوں کو روزے رکھوا سکیں ہم تو ایک افتاری پہ ہزاروں روپے اڑا دیں اور ان کی پورے مہینے کی تنخواہ چند ہزار ہو تو وہ کھل کے روزہ تو نہیں رکھ سکے گا تو انزل فیہ القرآن پھر آگے اللہ نے کہا حدل لناس سبحان اللہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے زمین پہ جو راستے ہیں نا ان کے نشان ہوتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے جیسے آج میں اپنے گاؤں سے چلا تو سڑک کو فالو کرتے ہوئے میں فیصل آباد پہنچ گیا اب اسی کو فالو کرتے ہوئے پھر گاؤں پہنچ جاؤں گا ساری دنیا میں اس سفر کے جو ہمارے دنیا کے سفر ہیں اس کی نشانیاں مقرر ہیں ہمیں ڈھوننا نہیں پڑتا اور چلتے رہتے ہیں لیکن جو ہماری آخرت کا سفر ہے اس کی نشانیاں ڈھوننی پڑتی ہیں وہ امتحان ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اور قرآن میں چھپا دیا ہے کہ قرآن پڑھو حدن قرآن عربوں پہ اترا تھا تو حدا کسے کہتے ہیں اچھا سمندر میں کوئی نشانی کوئی نہیں اب تو کمپیوٹر آ گئے تو اس وقت وہ رات کو ستاروں کو دیکھتے تھے اور دن میں سورج کی حرکت کو دیکھتے تھے کدھر جا رہا ہے تو اس سے وہ راستوں کو متعین کرتے تھے بیچ سمندر جب وہ قریب کسی منزل کے قریب پہنچتے تھے تو وہاں پانی کے اندر سے پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوتی تھی اور اس کا پتھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ دھوب میں چمکتا تھا رات کو چاند کی چاندنی میں چمکتا تھا اس پتھر کو عرب ہدا کہتے تھے ہدا سبحان اللہ تو یہاں تشبیح کیا ہے کہ ان زندگی کا سمندر ہے زندگی ایک سمندر ہے جس میں آخرت کا راستہ ڈھوننا ہے اور ہر انسان ایک کشتی ہے اس کشتی کو اس نشان تک پہنچنا ہے جہاں سے راستہ ملتا ہے جس کو ہدا کہتے ہیں تو انسانی زندگی کے سمندر میں انسانوں کی چلتی ہوئی کشتیاں وہ جب اس پہاڑی نشان کو ڈھون لیتی ہیں تو انہیں پھر ساحل پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی اس نشانی کو کھو دے پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے قدرت اسے کنارے لگا دے تو لگا دے ورنہ وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے تو یہ حدل لناس ہے قرآن کہ یہ وہ روشن پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے تمہیں راستہ ملے گا اب اس کو تھوڑا پیچھے سے ہم لیں سورت فاتحہ سے ہم نے اللہ سے کہا اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں ہدایت اطا فرما سیدھے راستے کی یعنی وہ چٹان اطا فرما اس چٹان تک پہنچا جو ہمیں سیدھے راستے تک پہنچائے جس پر تیرے نیک لوگ چلے جن پر تیرا انام ہوا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور ناراضگی ہوئی تو جب ہم نے یہ دعا مانگی اللہ سے تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا اور قرآن اتار کر کہا الف لا میم ذلك الکتاب لا رئیب فیہ حدل للمتقین یہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شوہ سے بالاتر ہے اور یہ متقین کے لئے ہدایت ہے یہاں کا حدل للناس ساری دنیا کے انسانوں کے لئے ہدایت ہے یعنی اگر ڈھونڈنا چاہو اس چٹان کو جو تمہیں منزل تک پہنچائے اس خوبصورت چیز کو جو تمہیں اللہ تک پہنچائے تو وہ قرآن ہے ذلك الکتاب لا رئیب فیہ اور خاص طور پر جو تقوی اختیار کرے گا اسے اس قرآن سے راستہ ملے گا وہ اس کو پہچان کر چلتے 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 دروار میں کامیابی سے پہن جائے گا تو ہمارے برے صغیر میں قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ کوئی نہیں یہ مختلف بزرگوں کی کتابیں لکھی پڑی ہیں ان کی سیرت لکھنے والا کون ہے اس میں جو واقعہ ہے وہ کہاں سے نکل کیا ہے اس کی کوئی ایک بزرگ تھے وہ پچیس سال جنگلوں میں خاک چھانتے رہے سرے سے شریعت نبوی کے خلاف واقعہ ہے کہ میرے نبی نے رہبانیت نہیں سکھائی اور ان کی شان بیان کرنے میں یہ واقعہ میں نے بھی پڑھا کہ پچیس سال جنگلوں کی خاک چھانی شہر میں نہیں گئے تو یہ تو عیسائی راہبوں سے بھی بڑھ گئے لا رہبانیت افیل اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں تو ان قصوں کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل ہے نہ مسننف کی حصیت کا پتہ ہے تو ہم کس سے کہانیوں میں گم ہیں اور بس قرآن پاک کے ساتھ بے وفا ہیں قرآن سے وفا نہیں کی قرآن کو سیکھا نہیں قرآن کو پڑھا نہیں قرآن کو سمجھا نہیں اب تو اردو ترمفتی ترکیس صاحب دامد برقات ہم کا ترجمہ ایسا آلی شان ہے کہ جو تھوڑا سا بھی اردو جانتا ہے وہ اس کو اسے پورا نفع اٹھا سکتا ہے تو بی ہدل لنناس و بینات من الہدہ والفرقان یہ پہلے ہدہ پھر ہدہ تاقید کے لئے کہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ہدایت کا پیغام ہے اگر تم اپنے ذہن کو صاف کر کر کے اسے پڑھو گے تو بینات من الہدہ تو یہ ہدایت کی خوبصورت نشانیاں ہیں اور حق کو باطل میں فرق کر کے دکھا دے گا قرآن کہ اس لئے قرآن کا نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق کو الگ کر دیتا ہے باطل کو الگ کر دیتا ہے